اسلام علیکم بیروں اچھا آج جزدی ایک ڈیویلپمنٹ سیاسی ایشیوز سے بہت آج کل کٹ گال کر رہے ہیں آج ذرا پہلے تازہ ڈیویلپمنٹ جڑی ہے وہ دے گال کر لی جائے جڑا مریم بی بی دا پریس کانفرنس ہے اور وہ دے رد عمل چیڑی گال بات ہوئی میں نو دو میں پاس سے کوئی بھی دنائی دی گال نہیں دی سی نا ادھروں نا ادھروں خاص طور تے جڑے مذہب پرو پی ایم ایل این لوگ نے وہ بھی تے دجھے پاس سے آلے جڑے مخالف نے نواز لیگ دے وہ بھی بنیادی چیز جڑی ڈسکس ہونی چاہی دی وہ ہوئی نہیں دی دیکھو جی اچھی تھا بیٹھا بندہ جڑا ہندہ نا وہ اچھا نہیں ہندہ مطلب توسی گلی جے کھلوتے ہو ہو تو کوئی چبارے سے کھلوتا ہوئے جڑا مطلب ایک نہیں ہندہ کہ وہ دا کچھ پارے جڑا ہے جج جڑا منصف ہے اے بھی اچھی تھام بیٹھا ہندہ ہے اوہ دا اچھا ہندہ ہے اوہ دی کرسی اچھی ہندی اوہ دا اچھا ہندہ ہے بندہ اچھا ہے کہ نہیں ہے اوہ دے عملہ ہندے ہوتے ہیں اونے ایک آلہ کتے بھی ڈسکس نہیں ہو رہی کہ جائی صاحب نو یا ہور جنہیں بھی سرکاری افسر رٹائر بیوروکریٹ فوجی جن نے ریٹائرڈ کتابان لکھ دینے انہوں آج تک کوئی پوچھا نہ لانی کہ جدوں تسی انجدیاں حرکتان کار رہا ہے ساجے اور انجدیاں حرکتان توڑے سامنے ہو رہی ہیں سی او دوں تسی کتے ستے ہوئے ساجے او دوں توڑے ہوتے تو انہوں نہیں سی خیال کہ پاکستان دا اینا چیزان چے نقصان ہو رہا ہے پاکستان دے مفاد تو ود کیڑا ڈسپلنسی توڑا مطلب کیڑے کڑا بھی ودہ دارا ہوئے او دا ڈسپلن پاکستان تو ودہ کھینج ہو ساگرہ ہے تے جے تسی سمیر ایسا ہو کہ کوئی حرکت کوئی گل انٹی پاکستان ہو رہی ہے یا پاکستان دے مفاد چے ہو بہتر نہیں ہے تے تسی او دے نال کیوں لگے تسی او تھو پاسے ہو کے تے فیر کتابہ لکھ دیتیاں پھر داس دیتا کہ جی ساڑے دے پریشر پہ رہا سی ان گالے ہوئے کہ جڑا ایک جاجے نا جاجے ان بے شمار سہولتا ہوں دیانے ان خام خاضی عزت بھی ان دی ہے ایدہ رتبہ بھی اچھا ہوں دا ہے اس کار کے کے منصف ہے ہر بندہ اے دے اگے جا کے نیوہ ہو کے کھلوندہ ہے پما اے دے نالوں عمر چے داس گناہ وڈا ہوئے پما اندے نالوں اوڈے چے داس گناہ وڈا ہوئے پما اندے کھلوں تجربے چے اور دنائی چے اندے کھلوں داس گناہ وڈا ہوئے لیکن اوڈے آکار کے ایک تسی سمجھ لاؤ کہ کالی دا پرنسپل جڑا ہے ایک مغلم ہے استاد ہے اسو وڈی کی گالے او بھی جدو اوڈا کچھ اٹھا پرچا بھی ہو جائے تے انہوں ہی جاج دے جا کے تھلے کھلونا پہندھا ہے انہوں او تھلے کھلوتا او جاج ہوتے ہیں جاج دی ذمہ داری وڈی ہے بڑی ہے جے میں سمجھنا جے جاج دی غلطی ہو گئے تے انہوں عام مجرم دے نسبت دوری سزا ملنی چاہی دی دونی سزا ملنی چاہی دی ہے کہ او بندہ جنہوں ذمہ داری دیتی گئی ہے اور پھر ساڑی تریخ چے ان جدے کئی جاج گزرے نے جنا سے جدوں پریشر پایا گیا تے او انہوں اپنے آپ نوں مقدمے تو لیدہ کر لیا اے پرویجن جڑی ہے اے کانسٹیوشن چھے مجود ہے ججاں کول سہولت مجود ہے انہوں اس جاج نوں کوئی پوچھے کہ تیرے تے پریشر پہ رہا سی توں مقدمے تو لیدہ کیوں نہیں ہویا بنیادی سوال تھے یا انہوں سب تو پہلے کرنا لی گالے جڑی ذمہ داری ہے او سپریم کورٹ دی ہے تاڑی حالہ ترین عدالت دی کہ او اے دے تے سو موٹو نوٹس لوے او از خود نوٹس لوے ایک جاج دی عزت دا سوال ہے سب تو زیادہ خیال تھا چیف جسٹس آف پاکستان نوں اعدہ ہونا چاہی دا انہوں اکھنا کے اوپا ہے کہ اے دے تے سو موٹو نوٹس لے او آپ لوے اونا دے ایک جاج دی وجہ تو اڈا بڈا سکینڈل سامنے آیا ہے تے او سارے انہوں تو پہلے تے جاج نوں اتھے بلائے نا کہ ماما تُو جے پریشرائز ہو رہا تھا تو مقدمے تو سائیڈ تے کیوں نہیں ہویا تُو وہ تو گال کیوں نہ کھول لی جے گال نہیں سی کول ساگتا دارنا ساں تے مقدمے تو علیدہ ہو جاندہ اونا آکے تھیٹر لان دی ہٹھ ہٹھ کے میں تے کہنا ہو جسٹس قیومنوی اتھے بلائے جائے تھے ایس جاجنوی مدان چے کھلار کے کوڑے مارے جان کہ اے او دوں کیوں چوپ رہا سب تو وڈا مجرم اے دے ویچ جاج جاج جنہوں اسی منصفی دیتی ہے انہیں انصاف کرنا او دے انصاف دے اتھے اے معاشرہ اے ریاست قائم رہنی ہے تجھے او انجدیاں حرکتاں کرنا لگے تو او دے واس سے تو کوئی معافی نہیں ہے پھر سارے انہیں تو پہلے مجرم ہوئے سارے انہیں تو پہلے انہوں کابو چے لیانا چاہید ہے او دے نالے گال کرنی چاہید ہے بھی توں کے اس چکر چے او دوں چوپ رہا تھے ہون بول لیا ہونے گال لے کہ اے ایدھر ادھر ڈسکشن ہو رہی ہے اس جاج نو کوئی زیرے بحث نہیں لے آ رہا سپریم کورڈ نو کوئی زیرے بحث نہیں لے آ رہا سپریم کورڈ کیوں چھپے چیف جسٹس آف پاکستان کیوں چھپے انہیں حالے تک او سموسیاں تے نوٹس لیندے ان دی ہے سپریم کورڈ ساڈی اے حالے تک خاموشی کیوں ہے تُسی دیکھو جی پٹو صاحب دا فیصلہ ہوئے ہے اسی ایس چیز نو ایک سائٹ تراک دنے آ رہا کہ وہ فیصلہ دوس سی یا غلط سی دو منٹرلی تُسی پٹو سے باترین دشمن یہ میرا ایک سوال صرف انہا ہے جنہا جواب آج تاک نہیں ملدا کہ یار اوہ حوالے دے تا عورتیں استعمال کیوں نہیں اندھا اوہ فیصلہ سپریم کورڈ دا فیصلہ جیڑا اندھا ہے اوہ حوالہ بان جاندہ ہے ساری دنیا دے دی سپریم کورڈ آن دے تیڑے فیصلے نے اوہ حوالے اندھے نہیں اوہ پریسیڈنٹ بان جاندے اوہ آج تاک استعمال کیوں نہیں اندھا سپریم کورڈ کہیں دیئے کہ نہیں جی وہ حوالے دے تا عورتیں استعمال نہیں ہو ساکتا پھر جدوں اوہ تے ریفرنس دائر کیتا جاندہ ہے پٹو ریفرنس کے حوالہ نہیں ہو ساکتا دے عدارہ دے تو معافی منگے تے پھر معافی بھی نہیں منگنی جد عدالت دا عالی ترین عدالت دا ایک کردار ہوئے گا تے اوہ دی رسپیکٹ اوہ دی عزت چے کٹا ہوئے گا کہ وعدہ ہوئے گا ایک بچہ بھی دا ساکتا ہے عالی ترین عدالتان دے جد جانوے گال سامنے ہی نہیں آ دی ساڑھیاں عدالتان دے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہون اے ہی نواز شریف یہ تو نیڈنوے جھے کوئے جنرل مشرف نے مارشلہ لائیا ایمرجنسی لائی اس سے نواز شریف دے اکتے غداری دے پرچے ہوئے تیارہ ہائی جیک کرندہ اور اس طرح دے دہشتگردی دے پرچے ہوئے ہدیبیا آلے کیس اے ہی نواز شریف دے اس سے سپریم کورٹ دے فل منچ نے ان دے خلاف فیصلے دیتے اچھا دے دیتے جی ٹھیک ہے دیتے ہسی نہیں کہن دے اس اچھے سن کے غلط سن چل تو اسی دے دیتے پھر مشرف جاندہ ہے تے افتخار چودری سپریم کورٹ دا چیف جسٹس بان کے واپس آندہ ہے بال اندہ ہے وہ آکے سارے کیس ہی ختم کر دیندہ ہے یار کوئی زبان ان دی ایک جڑی پینڈ دی پچایت ان دی ہو دی بھی کوئی زبان ان دی اے تہالہ ترین عطالت ہے پورے ملک دی چار صوبیاں دی پوری فیڈریشن دی یہ دی زبان ہی کوئی نہیں وہ آکے وہ فیصلے ختم کر دیندہ ہے ہون اے کیس لگے نے اے چیف جسٹس آف پاکستان دسن کہ ایک کیس گال دی کی گرنٹی ہے چیف جسٹس بھی نہ دسنے پوری سپریم کورٹ دی دارہ دسنے آم پاکستانیان کہ ایس گال دی کی گرنٹی ہے کہ کال نو کو نمہ افتخار چودری نہیں آئے گا تے اے جڑے فیصلے ہون دیتے گئے ہیں پنامہ دی وجاتو یا کامہ دی وجاتو اے کل ادم نہیں قرار دیتے جانگے تے جڑے پائی نون لیگ دے حق چے نے اور جڑے ویڑ نون لیگ دے خلاف نے انصاف یہ یا ہور کوئی جڑے آپوزیشن نون لیگ دی میں اے نا سارے نون نو بھی تے اے نا دی آپوزیشن نو بھی یہ کہنا کہ خدا دا باستہ مڈ کتے ہو رہے توڑی بیعث بڑی سطحی اور بڑی تھوڑی عقل دی اور چھوٹے پہ ماننے دی ان دی اور افتاب اقبال نے بڑا لمبا جو ایک بیپر جتا ہے بیپر ہیں جو جتا ہے کوئی طریقہ انصاف تھا کارکن اندر یار نیا آلی گال کرو تے نو ساری عمر گال دیتی تو صاحفت دے بیچ تے نو آئی تا کہ یہ نہیں پتہ لگا کہ گال کرنی کی چاہی دی حق ساج دی گال کی ہوئی تو بڑا بننا ہے کہ جی میں بڑا کوئی سکرہ تھا زہر تھا پیالا پینا لے حق ساج دی گالتا ہے یہ کہ توسی سپریم کورٹ نو سوال کرو یہ سارے انہوں نے پوچھو جی کوئی ایک میار توڑا ستر سال انہوں نے پاکستان بنیا توڑا ایک میار کیوں نہیں بان رہا توڑے فیصلے حوالہ کیوں نہیں بان رہا تو اسی معافی کیوں نہیں مانگ رہا ہے اپنیاں گلتیاں تے یا جب گلتی نہیں ہے تو پھر اس فیصلے نو حوالہ کیوں نہیں بنا رہا ہے کسے ایک پاس سیاہ ہوئے یار نیانی گال کرو تے بارحال جی جوڈیشری دے ہوتے تھا انہی کو گال سی آج دے ایشو دے ہوتے تے میرا تا سارا گصہ جڑا ہے سچی گال لے پاکستان دے آلہ ترین عدالتوں ہیں اوہ خموش کیوں ہیں اوہ اس جاج نو سزا دے وے اے نو ہی دے وے جسٹس قیوم نو باروں بلا گے او نو ہی دے وے اوہ دے وی ریڈ ورنڈ چاری کرے جے اگر نہیں حالے تک کیتے ہوئے تے پھر اسی کانگ ہے کہ آلہ ترین عدالت ہے اے ریاست ہے اے اس تو بغیر اوہی گال لے کہ اے بنانا سٹیٹ ہے تے سڑھیاں دالتاں پھر کانگرو کوٹ ہیں جے اگر اے نیکار ساگ دے تے اپنی عزت انسان نے آپ بنانی ہون دی اپنی ساکھ آپ بنانی ہون دی اداریاں نے بھی اپنی ساکھ آپ بنانی ہون دی ادارے اینا کریکٹر شو کرنے اپنے اندر کہ انہ دی عزت کرن تے مجبور ہوئے ایک کام پاکستانی ایک کام پاکستانی دے سوالان دے جواب دین موسیقی